السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سٹنڈرائز ٹیسٹ کی 11 ڈیفرنٹ کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیسکس کی ہیں ان ڈیٹیل پچھلی ویڈیو اس کی دیکھ سکتے ہیں ان میں فرسٹ ان فارموسٹ جو کوالٹی ہے وہ ٹیسٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے ویلیڈیٹی بیسیکلی ہم ٹیسٹ کی اکوریسی کو کہتے ہیں ایک ٹیچر نے اپنا کورس مکمل کیا اب وہ ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے اندر نولیج کمپریہنشن اپلیکیشن انیلیسس سننسز ایوالویشن میرے کونٹینٹ کے ریلیٹڈ وہ ان کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے اب فرس کریں اس نے اڈیشن پڑھائی ٹو ڈیجٹ پڑھائی تری ڈیجٹ پڑھائی فور ڈیجٹ پڑھائی ویڈ کیری پڑھائی ویڈاوٹ کیری پڑھائی تو فرکشنز میں اس نے اڈیشن سپڑھائی فرس کر لیتے ہیں اب ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ کیا میرے بچوں کو اب میرے جو چیز میں نے ڈیلیور کی ہے کیا وہ انہوں نے لرن کر لیا یا نہیں کی تو اس پرپس کے لیے وہ ٹیسٹ ڈیزائن کرتا ہے بسیکلی جو سٹینڈرائز ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایکسپرٹس بناتے ہیں جس کو اس کی بیلنس رکھا جاتا ہے یعنی ابجیکٹیو اور کونٹنٹ کو ٹیسٹ بیلنس کیا ہوتا ہے اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں ٹیبل آف سپیسفیکشن کے نام سے میری ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ٹیسٹ بن گیا تو اس کے بعد ٹیسٹ بچوں کو دے دیا گیا ٹیسٹ بنانے کا پرپس کیا تھا کہ بچوں سے بچوں کی ہم اس چیز کی اسیسمنٹ کریں کہ کیا بچے واقعی ایڈیشن اور سبٹیکشن کو کونسیپٹ ان کو کلیر ہے ٹو ڈیجٹ کا ٹری ڈیجٹ کا فور ڈیجٹ کا فرکشنز کا تو کیا ان کو کلیر ہے یا نہیں ہے فرض کریں ہمارا یہ انٹینشن تھی تو اس مقصد کے لئے ہم نے ٹیسٹ بنایا ٹیسٹ بنا کے ہم نے بچوں کو دے دیا بچوں نے اس ٹیسٹ کو سالف کر لیا سالف کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا ٹیسٹ اس پرپس کو فل فل کر رہا ہے جس پرپس کے لئے کہ ہم نے اس ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا تھا ہمارا پرپس ایڈیشن سپرکشن کا کونسیپٹ بچوں کو کلیر ہے کے نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ کوسشن کیا اسی سے ریلیٹڈ ہی کوسشن شامل ہیں ہمارے ٹیسٹ میں نہیں ہیں شامل ہیں تو کیا وہ اس چیز کو میر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ کی ویلیٹی کہلاتی ہے یعنی جس مقصد کے لئے ٹیسٹ بنایا جاتا ہے کیا اس مقصد کو ٹیسٹ پورا کر رہے ہیں تو اس کی کچھ ٹائپس ہیں جس میں کونٹینٹ ویلیٹی کاریٹیرین ویلیٹی کونسٹرکٹر ویلیٹی فیس ویلیٹی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ویلیٹی یہ شئیئر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہے کونٹینٹ ویلیٹی اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے یہ کونٹینٹ سے ریلیٹیڈ ہے یعنی جو سبجیکٹ میٹر جو بوک کا کورس جو ٹیچر نے پڑھایا ہے یہ اس سے ریلیٹیڈ ہے اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ایک تو کیا میجر ایریاز سارے کور کیے ہیں ٹیسٹ نے جو میجر ایریاز پڑھائے گئے ہیں کیا وہ کور کی ہیں ہمارے ٹیسٹ نے جس کو ہم کونٹینٹ کہتے ہیں کورس سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں جو پڑھایا گیا اس کے میجر ایریاز کور ہوئے دوسرا یہ جو کونٹینٹ ہیں ابجیکٹیوز کے ایکارڈنگ اپروپریئٹ ہیں یعنی جس مقصد کے لیے ہم یہ آئیٹم جو قویسٹن شامل کر رہے ہیں اس کونٹینٹ سے کیا یہ ہمارے ان مقاصد کو پورا کر رہے ہیں تو یہ دو چیزیں یعنی کونٹینٹ میجر کونٹینٹ ایریاز شامل ہیں ٹیسٹ میں اور جو شامل ہیں کیا وہ اپروپریئٹ ہیں ابجیکٹیوز کے حساب سے جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ہے اس کو اچیف کر رہے ہیں یعنی کار رہے ہیں تو یہ دو چیزیں کونٹینٹ ویلیٹی میں آتی ہیں اس کے بعد یعنی کونٹینٹ ویلیٹی is all the major aspects of the کونٹینٹ ایریاز should be covered by the test items کونٹینٹ are اپروپریئٹ according to the objectives of the study یہ اس کی شورٹ سی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد کریٹیرین ویلیٹی کریٹیرین ویلیٹی میں اگر ایک تیسٹ سیم ریزلٹ پروڈیوس کرے جیسا ایک اور سٹینڈرائز تیسٹ جو ہے اس نے پروڈیوس کیے تو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیرین ویلیٹی یعنی ایک تیسٹ نے ریزلٹ پروڈیوس کیے پھر دوسرا تیسٹ نے ریزلٹ ریزلٹ ایس پروڈیوس پروڈیوس بی ایس پروڈیوس سٹینڈرائز تیسٹ اس کال کریٹیرین اس کال کریٹیرین ویلیٹی آف دی تیسٹ تو پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے پریڈکٹیو ویلیٹی اور دوسری ہے کنکرنٹ ویلیٹی جو پریڈکٹیو ویلیٹی ہے یہ پریڈکٹ کرتی ہے یعنی اس ٹیسٹ میں اس ٹیسٹ کے آئیٹم سے ہم جو ہے جب بچہ اٹیمٹ کر لیتا ہے سالف کر لیتا ہے تو اس کے ریسپونسے سے ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ کیا بچہ فیوچر میں جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی فیوچر کی پروفارمس ہم پریڈکٹ کرتے ہیں اس کے نام صحیح ظاہر ہے تو اس کرتے ہیں پریڈکٹو ویلیتی ایک سینٹ ویچ تیسٹ کن پریڈکٹ دی فیوچر پروفارمس آف دی سٹوڈن اس کال پریڈکٹو ویلیتی یہ کریٹیوری ویلیتی کی ٹائپ ہے ٹائپ ہے اس کی ٹائپ بی ہے کہ کنکرنٹ ویلیتی تیسٹ پروڈیوس سیمیلر ریزرٹ پریڈیویس لی ہیلڈ ویلیت تیسٹ ایک پہلے ویلیت تیسٹ کنڈکٹ ہوا پھر دوبارہ ایک تیسٹ کنڈکٹ ہوا اگر ایک تیسٹ اپنے سے پہلے کنڈکٹ کیے گئے پری تیسٹ یا پہلے سے کنڈکٹ ہونے تیسٹ کے ساتھ اس کے ریزرٹ جو ہیں وہ میچ کر رہے ہوں سیمیلر ہوں تو اس کو کیا کہیں گے تیسر نمبر پہ آتا ہے کنسٹرکٹ کس کو کہتے ہیں کنسٹرکشن کو گین کرنا نولیج گین کیا یہ نیا نولیج بچے نے گین کیا تو یہ اس کی کنسٹرکشن کہلاتی ہے نیا پیٹرن نیا نیا نائج نئی سکلز نئی ویلیوز اس نے سیکھیں تو یہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کنسٹرکٹو ویلیڈیٹی بیسیکلی اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس ہائپو ٹیٹکل ٹریٹ کو جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کے اندر وہ انکلکیٹ ہوا ہے یا ہمارا رولز کو فالو کرنا سوشل نوم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا اس طرح کی چیزیں تو کیا ٹیسٹ میں وہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو ٹیسٹ ہمارا میر کر رہے ہیں یہ تیوریٹی ہوتی ہیں ایکسٹ تیسٹ ریفلیکٹ میر آف آف ہائپو سائز ٹریٹ آر ایچ چیز چیک چیز چیز سوشل تیسٹ تیسٹ میر کانسٹ تیسٹ تیسٹ میر کانسٹ میر کر رہا تیسٹ جس پرپس کلی 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 تیسٹ بنایا گیا لگی ایسٹ تیسٹ جیل تیسٹ 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 دیکھتے ہیں پہلی اس کی ٹائپ ہوتی کانسٹ ایک ہی ہو کہ فرض کریں ہم یہ اس کی ایس دیکھنا چاہ رہے ہیں سچائی ہم نے اپنے جو ہے وہ کنٹنٹ کے تروں سبجیکٹ میٹر کے تروں بچے کے اندر کوئی چیز کنکل انکلکیٹ کرنی تھی تو سنگل کونسٹرکٹ ہے ہمارا کہ اگر کافی ساری جو ہماری میریرز ہیں وہ صرف ایک کنسٹرکٹ کو میر کر رہی ہوں تو یہ کہلائے گی کنورجنٹ ویلیٹی جب ہماری ڈیفرنٹ میر کا کومن کنسٹرکٹ نہ ہو ایک کنسٹرکٹ نہ ہو مثلا سمپیتھی ایمپیتھی ٹرود فلنیس اسی طرح بریوری یہ ڈیفرنٹ جو ہے اسپیکٹس ہیں یہ اگر ہیں شامل اس میں یعنی ایک سے زیادہ کنسٹرکٹ ہیں تو ڈیفرنٹ میر کا کومن کنسٹرکٹ نہ ہو بلکہ ڈیفرنٹ ہو تو یہ ڈیفرنٹ ویلیٹی کہلائے گی یہ کنسٹرکٹو ویلیٹی کی ٹائپس ہیں دو کنورجنٹ اور ڈیفرنٹ اس کے بارے آتا ہے فیس ویلیٹی فیس ویلیٹی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک جو ایکسپرٹ ہے اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ آتا ہے وہ دیکھتا ہے دیکھنے بعد کہتے ہیں ہاں یہ ٹیسٹ بالکل ایکزیکٹ ہے ویلڈن گوڈ تو اس کو فیس ویلیٹی کہا جاتا ہے when one looks at the test he thinks of the extent to which the test seems logically related to being tested جو چیز تیسٹ کی جانی ہے تو اس سے ریلیٹی ہے ہاں ویلڈن گوڈ it's okay یہ جو ہے فیس ویلیٹی کہلائے گی اس کی دوسری ڈیفرنٹیشن ہے when test is valid by definition جو ہے اپنی ڈیفرنٹ سے اپنے کونٹینٹ سے بتا رہا ہوں کہ ہاں یہ تیسٹ اوکی ہے تو اس کو ہم فیس ویلیٹی کہتے ہیں تو یہ چار جو ہے بیسک ٹائپس ہیں کرائٹیرین کی فردر دو ہیں اور کنسٹرکٹیو کی بھی فردر دو ٹائپس ہیں اس طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیٹی ہیں یہ بیسکلی ریسرچ میں ان کا زیادہ رول ہے انٹرنل ویلیٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا اس وقت انٹرنل ویلیٹی میں ٹیسٹ اس وقت valid ہوگا جب ڈیفرنس آن ڈیپنڈنٹ ویریبل میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر اچھی طرح کلیر ہو جائے گا یہاں پہ مثال لکھی ہوئی ہے ویڈیو ایڈز آن سائنس اچھیومنٹ ایک کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے سائنس کے ٹاپکس پڑھا رہا ہے اب وہ ویڈیو ایڈز یوز کرتا ہے اس نے لگائی ہوئی ہے لیپ ٹاپ کے تھو وہ جو ہے سائنس کا جو ٹاپک پڑھاتا ہے اس سے ریٹر جو ویڈیوز اویلیبل ہیں بچوں کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی وہ کیا کرے گا کلاس میں دو گروپ بنا لیتا ہے ایک کنٹرول گروپ اور ایک جو ہے ایکسپریمنٹل گروپ جو کنٹرول گروپ ہے اس میں وہ نارملی جو جیسے پہلے روٹین میں پڑھا رہا ہوتا ہے ویسے پڑھاتا رہتا ہے کسی بھی چیز کو تبدیل نہیں کرتا ساری چیزیں ایسے اسی طرح ہی ایک ہوتا ایکسپریمنٹل گروپ ایکسپریمنٹل گروپ میں وہ کیا کرتا ہے باقی ساری چیزیں سیم ہوں گی ویسے جیسے کنٹرول گروپ کے پاس ہیں لیکن اس میں وہ اضافہ کر دے گا ایک چیز کا ویڈیو ایڈز کا اب اس نے ویڈیو ایڈز کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا اس کے بعد وہ ریزرٹ میر کرتا ہے کہ میں نے جو ہے جو بچوں کو پڑھایا بغیر ویڈیو ایڈز کے آدھی کلاس کو آدھی کلاس کو کے ساتھ تو کیا ڈیفرنس آیا تو ویڈیو ایڈز ہیں ٹھیک ہے آہ sorry بچوں کی lernenگ ہے ٹھیک ہے تو لرننگ پہ کتنا اثر ہوا یہ لرننگ ویڈیو ایڈز ہیں آپ ils صرف اسی وجہ سے ہو جو ریزرٹس میں تبدیلی آئے یہ صرف اس وجہ سے ہو جو ہم نے independent variable یعنی ویڈیو ایڈز کے وجہ سے لرننگ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے تو صرف اس وجہ سے کوئی اور فیکٹر نہ ہو مثلا وہ بچہ ہوم ٹیوشن نہ پڑتا ہو کسی اور ادارے میں سیکنڈ ٹیوشن نہ پڑتا ہو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ گھر میں اس کو کوئی اور گائیڈنس پروائیڈ نہ کرتا ہو وہ بچہ گھر جا کے ویڈیو خود سے سرچ نہ کرتا ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی یعنی یہ جو باہر کے فیکٹر ہیں یہ نہ ہو بلکہ صرف ایک ہی فیکٹر وہی جو independent variable ہے ہمارا اس کی وجہ سے ہمارا result اگر آتے ہیں تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے internal validity test is valid if difference on dependent variable یعنی learning difference is direct result of independent variable یعنی video ads کے وجہ سے not due to other factors یعنی ویڈیو ایڈز کے وجہ سے not due to other factors that is externally test is externally valid if results generalize to the population outside the sample ہم نے کہا کہ ایک کلاس میں ہم نے جو ہے وہ use کی ویڈیو ایڈز use کی ٹھیک ہے اب پوری population ہمارے پاس کیا efforts کریں ہمارے پاس district ہے پورا تو ہم نے دو یا تین سکولوں میں یہی practice کی ویڈیو ایڈز use کی اور ہم نے کہا کہ بھئی بچوں کی learning بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم یہ پھر جنرل ایک conclusion رہ لیتے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو ایڈز use کریں اپنے science subject میں grade 3 سے لے کر grade 10 تک فرض کریں تو آپ کے بچوں کی learning اتنے گناہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ generalize کر دیا ہم نے ہم نے test کہاں کیا دو سے تین سکولوں میں اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں اس سارے classes جہاں جہاں پر پڑھائی جارہے ہیں پورے district یا province یا پورے ملک میں تو آپ اگر ویڈیو ایڈز use کریں گے تو بچے کی learning میں اتنا اضافہ ہوگی یہ generalization ہے ٹھیک ہے چھوٹے پیمانے پر آپ نے کوئی experiment کیا اس کو بڑے پیمانے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بھی result ایسے ہی ہوں گے جیسے چھوٹے پیمانے پر نکلیں اس کو کہتے ہیں generalization تو ہمارا test جو ہے externally valid اس وقت ہوگا جب ہم ایک sample کے جو results ہیں وہ population کے اوپر generalize کر دیں تو یہ external valid کہلاتی ہے بہت important ہے یہ validity اور اس کی types اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اور اگر آپ کو اس سے related میری جو book ہے وہ publish ہو چکی ہے اس میں یہی چیزیں ساری to the point بہت ہی comprehensive style میں میں نے وہاں اس میں لکھی ہے book publish ہو کے آگئی ہے تو اگر آپ کو چاہیے book to 03006013743 whatsapp number پہ آپ message کریں انشاءاللہ دو دن کے اندر آپ کو book مل جائے گی اس کے بعد ہے factor affecting validity book کا نام zone of education ہے تو factor affecting validity validity پہ کون سے جو factor ہیں وہ اصل انداز ہوتے ہیں سب سے پہلے poorly constructed test items test items جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار نہیں کیے گئے short test test short ہے improper arrangement of test items test item کی arrangement صحیح طرح سے نہیں ہے use of difficult terms اس میں test items میں question میں آپ نے بہت مشکل جو ہے وہ اسلاحات use کی ہیں unclear direction of test test میں جو question پوچھے جاتے ہیں اس کی direction ہی clear نہیں ہے اس کے بعد ہے threats to internal validity سب سے پہلے history threats ہیں یعنی independent اور independent variable کی بات ہے again یہاں پہ تو independent variable جب اثر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی چیزیں شامل ہوں جیسے ویڈیو ایڈز کے ساتھ ڈی ایڈز کا چارٹس کا یا کسی اور teacher کی assistant کا assistance کا home tuition کی assistance کا بڑے بہن بائیوں میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے ان کی guidance کا ان چیزوں کا جو ہے اثر اب ہم دیکھیں گے کون کون سے threat ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہے history threat occurrence of unexpected events which effect dependent variable جیسے میں نے کہا کوئی اور ساتھ شامل ہو جاتا ہے سکول میں بچہ پڑھ کے آ رہا ہے وہی چیز سکول میں تو control condition ہے کسی بھی اور چیز کو teacher اثر انداز نہیں دے رہا لیکن ہو سکتا ہے وہی بچہ گھر آ کے وہی چیز دوراتا ہے اپنے بین بائیوں سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بین بائیوں کی طرف سے جو اس کو addition ملی ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی tuition پڑھتے ہیں ہمارے بچے ان سیمپلز جن بچوں کا test جن سیمپل سے لیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ tuition پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ آن لائن کوئی class join کی ہوئی ویو لیکچر دیکھتے ہوں تو یہ جو ہے ان ایکسپیکٹڈ جو ای ویٹس آ جاتے ہیں sudden آ جاتے ہیں یا فرض کریں بچے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کوئی جو ہے ٹی وی پہ کوئی پروگرام شروع ہو گا جیسے پاکستان میں اب تعلیم گھر کے نام سے جو ہے وہ ٹی وی پروگرام چل رہا ہے ہو سکتا ہے انہی دنوں میں اسی سے ویٹڈ کوئی ٹی وی پروگرام چل رہا ہو بچوں نے وہ دیکھ لیا تو یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے اس طرح کے ایوٹس جب آ جاتے ہیں جو ہمارے ڈیپنڈنٹ وریابل کو یعنی بچوں کی لرننگ کو جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز کر رہے ہیں تو یہ ڈیریکٹ ریزلٹ نہیں ہوگا انڈیپنڈنٹ وریابل کا ساتھ اور فکٹر آ جائیں گے اس کو ہسٹری کہیں گے ہسٹری تھرٹ کہیں گے اس کے بعد ہے میچوریشن ایک بچہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے اس کو فٹیگ کی وجہ سے یا کسی بھی فیملی ایشو کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ دھکا ہوا ہے اس کا دل نہیں کر رہا وہ بار بار جو ہے کی چیز کو نہیں پڑھنا چاہ رہا تو اس طرح کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کی میچوریشن میں آ گیا اس ان دونوں کو جو اوپر ہم نے بات کی اسٹری اور میچوریشن ہم اس کے دو گروپس بنا لیتے ہیں کنٹرول اور ایکسپریمنٹل اور ان ایشوز کو یا ان تریٹس کو ہم منیمائز کرتے ہیں اس کو پری ٹیسٹ ایفیکٹ پہلے ایک ٹیسٹ لیا گیا جب دوبارہ ٹیسٹ اس طرح کے لیے جائے گا تو ہو سکتا ہے ریزرٹ سیمیلر آ جائیں تو انسٹرومنٹیشن ہے جو انسٹرومنٹ ہم یوز کر رہے ہیں یعنی جو ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ریلیبل نہ ہو ریلیبلیٹی کیا ہوتی یہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد سیلیکشن بائسنیس جو سیمپل ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں جن پچوں پر ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سارے بچے ذہین ہو ہم جو ہے ایک کلاس میں جو کنٹرول گروپ اور ایکسپریمنٹل گروپ بنا رہے ہیں تو ایکسپریمنٹل گروپ میں ہم اچھے اچھے بچوں کو چون لیتے ہیں تو سیلیکشن بائسنیس بھی ہو سکتی ہے مورٹیلیٹی کہ جو کچھ بچے ہیں وہ کسی بوجہ سے کوئی فیملی ایشو ہو گیا کوئی شادی گمی خوشی کوئی اور میس ایپ ہو گیا تو وہ جو بچے ہیں یا سیمپل ہیں سبجیکٹ انڈر سٹڈی ہیں وہ ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک انٹرنل ویلیڈیٹی کا تھرٹ ہے اس کے بعد ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو تھرٹ ہے اس میں سب سے پہلے تیسٹنگ ہے ڈیپینڈنٹ ویریےبل پہ جو ڈیریکٹ اثر نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ویریےبل کا یعنی لرننگ پہ ڈیریکٹ اثر نہیں ہے ویڈیو ایڈز کا کوئی اور فیکٹر ہے تو یہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کہلائے گا تھرٹ کہلائے گا اس کے بعد ہاتھ ہون ہے کہ بچوں کو پتا ہے کہ ہم observe کیے جا رہے ہیں ہر بندہ ہمیں آکے دیکھ رہا ہے ہم انڈر observation ہیں تو بچے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس کو ہاتھ ہون افیکٹ کا جاتا ہے بائیوٹ سیلیکشن یہ بھی جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے انٹرنل ویلیڈیٹی میں بھی بائیسنس ہے اور یہاں پہ بھی بائیسنس ہو سکتی ہے یہ اس کا ایکسٹرنل فیکٹر ہو سکتا ہے تو یہ جی ویلیڈی تھی اگلی ویڈیو میں ہم ریلیابیلٹی اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے آپ ویڈیو اگلی لازمی دیکھئے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ریسرچ میں بھی یہ کوئسٹن پوچھا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسیسمنٹ میں بھی کوئسٹن پوچھا جا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام